یہ ایگزامینیشن میں لگ بھگ اور لگ بھگ جادہ تر دیکھے گئے ہیں انہی کو میں نے سیلیکٹ کیا ہوا ہے یہ آپ کوششن پیپر سے ملا سکتے ہیں یہاں پر کوئی کوششن مارک نہیں ہے آپ کے لئے ٹھیک ہے نا تو اس لئے اس پوری امید کے ساتھ ہمارے ساتھ جڑے رہیے ہم آپ کو بیسٹ کوششن سٹیڈجی پلان کرتے ہوئے آگے لے چلیں گے اور یہ آپ کو بلکل بتاؤں گا کہ باقی میں یہ کوششن بہت ہی بہت ہی ایمپورٹنٹ بنیں گے آپ کے لئے چلیں یہ اس کوششن کے جو بی پی ایسی ایگزامینیشن آنے والا ہے اس میں بھی اس کی اب امید ہماری بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی بی پی ایسی ٹیئر فور کا ایگزامینیشن جو آنے والا ہے اس میں بھی یہ کوششن کی امید ہمیں دکھائی دے رہی تو اس کے لئے بھی آپ بلکل پلان کر رہیے کہ بھائیہ یہ کوششن بھی آ سکتا ہے سب بھاونا پولی دکھائی دے رہی یہاں پر اس کے ایمپورٹنس کی بہت ہی ایمپورٹنٹ کوششن یہ ہمارا جائے گا بھاونا کیا حل چال ہے ٹھیک ہے بھاونا چلیں اس کے آگے کنٹینیو کر لیتے ہیں نیکسٹ کوششن پر آتے ہیں کوششن جادہ نہیں ہے بڑھیا ہے لیکن اگر آپ چاہے تو یہ کوششن کریں گے تو آپ کو پریکٹس بہت مجبوط ملے گی نیکسٹ کوششن دیکھیں یہاں پر نیوکلیو فائل کون سا ہے بتائیں گے آپ دیکھیں اپسن میں اگر میں آپ سے بات کروں تو یہاں دیکھو یہ بھی الیکٹرو فائل ہے یہ الیکٹرو فائل ہے آپ کا یہ الیکٹرو فائل ہے منجیت اس کے پاس الیکٹرون کی کمی ہے یہ بھی آپ کا ایک الیکٹرو فائل ہے الیکٹرو فائل ہے اس کے پاس بھی الیکٹرون کی کمی ہے یہ بھی الیکٹرو فائل ہے اس کے پاس بھی الیکٹرون کی کمی ہے لیکن ایک ہی ہمیں یہاں پر دکھائی دے رہا ہے جس کا نام ہے نیوکلیو فائل یہ ہمارا ہو گیا نیوکلیو فائل تو اس کے آگے ہم لوگ لکھ دیتے ہیں نیوکلیو فائل تو بھابنا یہ کوششن بھی آپ کا نیوکلیو فائل یہ کوششن بھی 2009 کا ہے UPPGT examination 2009 اور 2010 کے پیپر سے ہم نے اس کو اٹھایا ہوا ہے 2010 کے پیپر سے ہم نے اس کو اٹھایا ہوا ہے تو آپ اس کو ٹرائی کر سکتے ہو کیا یہ پیپر سے ہی لیے گئے کوششن کیا پیپر سے ہی کوششن لیے گئے یا پھر میں نے یوں ہی بول رہا ہوں میں یوں ہی بول رہا ہوں ایک ایک کوششن پر آپ ریسرچ کر سکتے ہیں بہت ہی امپورٹنٹ کوششن ہیں آپ کے لیے یہ پیوائیٹو جی نیکسٹ کوششن پر آئیے یہ کوششن بھی آپ کو ملا ہوگا اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا اس کوششن کو تو جرور آپ جواب دیں گے جرور آپ جواب دیں گے اس کا جواب کیا ہونا چاہیے اگین ویری ویری امپورٹنٹ کوششن فور UPPGT examination یہ بھی آپ کا دوہجار دس گیارہ سے ہی دس یا تیرہ میں آیا تھا دو جہاں تھا تو مجھے امید ہے UPPGT کا examination UPPGT دوہجار تیرہ کا جہاں تک امید ہے دوہجار دس میں بھی ہے اور ساعت دوہجار تیرہ میں بھی یہ کوششن آیا ہوا ہے بہت ہی امپورٹنٹ دیکھئے سب سے پہلے میں آپ کو بتانے کی یہاں پر کوششن یہ کروں گا کہ سب سے جادہ اگر آپ دیکھیں تو ایک ہمارا الائل ہے سب سے جادہ اسٹیبل کاربوکرٹائن الائل ہے then ہمارا الائل کے بعد میں ثری ڈگری کاربوکرٹائن ہے الائل کے بعد ثری ڈگری ہے پھر وینائل ہے نا الائل then بتائیے وینائل ہے نا then وینائل ہے sorry then وینائل الائل then وینائل then ثری ڈگری اور اس کے بعد ایرو میٹک ایرو میٹک مطلب فینائل یہ آرڈر ہمارا ہونا چاہیے اس آرڈر میں اگر فالو کرو گے تو یہ جو پہلا والا فورت والا structure ہے اگر میں فورت والے کا کاربوکیٹائن بناتا ہوں تو اس کا کاربوکیٹائن ہمارا یہ والا بنے گا یہ کاربوکیٹائن بنے گا یہ کاربوکیٹائن زیادہ stable ہو جائے گا as compared to اس والے کاربوکیٹائن سے جو آپ کا ونائل کاربوکیٹائن ہے ونائل کے بعد میں آپ کا یہ 3 degree کاربوکیٹائن بن جاتا ہے اور 3 degree کاربوکیٹائن کے بعد میں آپ کا aromatic یعنی فنائل کاربوکیٹائن بنے گا تو جتنے بھی یہ کاربوکیٹائن آپ کو دکھائی دے رہے ہیں ان سب میں سب سے زیادہ سٹیبل جو کاربوکیٹائن ہے وہ کون سا ہے یہاں پر 3 ڈگری کوئی دھر لانا ہے یہ 3 ڈگری کوئی دھر لانا ہے اور اس کوئی دھر لانا ہے اس میں آپ کی کیا رہا ہے یعنی کہ پہلے ہم ایلائل دیں پہلے ایلائل دیں پھر 3 ڈگری دیں پھر آپ کا بولی جلدی سے تھرڈ آپسن سہی ہے میں نے یہاں پر یہ ٹک پہلے سے لگا ہوا ہے کہ یہ رائٹ آپسن ہے دیکھشا اور بھاونا بتائی جلدی سے اس کو چینج کرنا ہے اس کو چینج کرنا ہے یعنی کہ اگر آپ کے ایک وارڈنگ چلیں تو ایلائل دین 3 ڈگری دین وینائل یعنی یہاں والے آرڈر کو چینج کرنا چاہیے آپ کے ایک وارڈنگ تو مجھے بھی یہ لگنا چاہیے کہ نہیں صاحب آپ نے آپ کی بات کبھی سممان رکھا جائے یہاں پر تو یہاں پر ایلائل پھر 3 ڈگری 3 ڈگری پھر آپ کا وینائل جی بتائیے اب یہ سہی ہے اب یہ آرڈر سہی ہے this order is right or wrong بول نہیں رہے بلکل بھی چلیے خیر کوئی بات نہیں اگر آپ دیکھتے ہیں تو اگر آرڈر دیکھتے ہیں تو آرڈر میں بلکل سہی ہے اس کے بعد ہی آیا یعنی کہ یہاں پر آپ کا ایلائل وینائل دین ایرومیٹک بلدی بولی ایلائل اس کے بعد 3 یہاں بنے گا نا اس کے بعد آپ کا آ جائے گا 3 ڈگری دین وینائل اور دین ایرومیٹک آئے گا میرے حساب سے جی چیک کریے اسی لئے آنسر اگر آپ تھرڈ لگا رہے تو پھر ایمپورٹنٹ یہی بنے گا یہ ایمپورٹنٹ اب تب ہی یہ بن پائے گا آنسر بھی تب ہی سیٹ ہوگا نہیں تو آنسر بھی سہی سیٹ ہوگا اگر آپ آنسر اس کے اکورڈنگ سیٹ کریں گے تو سیٹ بھی نہیں ہو رہا ہے جی چلیے ٹھیک ہے یعنی کہ ہم نے آنسر اپنا بالکل up to the mark کر دیا اور فائنل مہر لگا دیا ایمپورٹنٹ ہاں 3 ڈگری 2 ڈگری 1 ڈگری ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے آپ کی بات صحیح ہے right now come to the question number 4 again very very important question یہ question بھی بہت important ہے اس question کو اگر آپ آنسر بتائیں گے تو ہمیں بھی اچھا لے گا جی بتائیے کیا جواب آنا چاہیے اس question کا کیا جواب آنا چاہیے بہت ہی اچھا question ہے اور میں تو کہتا ہوں اس question کو لگا دیجی اس پر very very important یعنی کہ اگر ہم لوگ اسے vvip لگا دیتے تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی دکت نہیں ہے کوئی دکت نہیں ہے بہت ہی important question ہے یہ بہت عاصف جمال بھی آ جا رہے واف very good ساواش آپ بھی آج حاجر ہو گئے ہیں عاصف کون سے بیچ میں آئے ہیں عاصف چی کون سے بیچ میں آئے ہیں یعنی کی which of the following are aromatic تو اگر آپ دیکھ رہے ہوں گے تو یہ compound اگر آپ دیکھو تو one two three x یہ بھی aromatic ہے یہ compound بھی آپ کا aromatic ہے یہ بھی aromatic ہے aromatic ہے کیونکہ ایک دو تین چار پانچ چھے یہ باہر کے طرف پائرادین نام ہے اس کا اس کا نام بھی پائرادین ہے اگر آپ کو پتا ہے اور یہ y جو ہے y compound جو y آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ compound میں loan pair involve ہے delocalization میں اس میں نیچے h نہیں لگایا انہوں نے h لگنا چاہیئے تھا تو یہ compound آپ کا pyrol ہے py دونوں compound resonance ہو کر رہے اس کا مطلب option number ہمارا fourth is the right option اور یہاں پر delocalization اور alternate bond نہیں delocalization ڈی localization ڈی 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 localization اور alternate bond بھی نہیں یہاں پر یہ بھی لکھ سکتے no alternate double bond alternate no alternate double bond یہاں پر alternate double bond بھی نہیں تو اس کا مطلب ہے aromatic structure جو ہے وہ تو آصف جمال بہت دنوں بعد آپ درسن دیئے ہے کون سے بیچ میں ہے آصف بتائیں گے کچھ کون سے بیچ میں ہے آصف جی کون سے بیچ میں بولی ہے question صحیح ہے question بڑھ ہے question کا کیا pattern آپ کو دکھائی جی رہے question ٹھیک دکھائی جی رہے سمجھ میں آ رہا ہے question دمدار ہے سمجھ میں آ رہا ہے ڈرکتی پریتی سکسے نام چلی یہ question بھی آپ کا آیا ہوا question ہے بہت ہی important question the correct اچھا UPPG recorded page میں ہے ٹھیک ہے the correct decreasing order of basic nature ٹھیک ہے the correct order the correct decreasing order of basic nature basic nature بتائی correct order of decreasing basic nature پر ہم چلتے ہیں بہت ہی important question ہے اور اس پر لگا دی آپ RPSC جو لوگ RPSC کا form بھریں گے ان کے لیے یہ question بردان ثابت ہو جائے گا BPSC میں بھی اس کی سم بھاونا بنتی ہے BPSC میں بھی جانیے بات کو دھیان سے جانیے بات کو دھیان سے تو اگر یہ پریتی آپ کو یہ بتائیں اگر آپ چلاتے ہیں ٹھیک ہے 2-3-1 ہوتا ہے نہیں 2-3-1 تب ہوتا ہے جب وہ ایکوہس فارم میں ہوتا ہے پرابندر جب وہ ایکوہس ہوتا ہے تو 2-3-1 ہوتا ہے option number A is the right یہ گیس فارم میں ہے سب سے number 3 degree then 2 degree then 1 degree then ammonia then annie first answer is پریتی پھر confusion کر رہے ہیں یہ جو تم بول رہی ہو یہ سب ایکوہس بول رہے ہیں کیا یار گلتی کر رہے ہو کہیں ایکوہس لکھا ہے اس میں آپ جو آرڈر بول رہے ہیں وہ ایکوہس کا آرڈر بول رہے ہیں چلیے سمجھئے بات کو آپ پھر confusion کر رہے ہیں دیکھئے گیسیس اسٹیٹ میں جو ہوگا پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں گیسیس اسٹیٹ میں گیسیس اسٹیٹ میں گیسیس اسٹیٹ میں آرڈر جو ہوگا وہ آپ کا 3 2 1 ammonia 3 2 1 ammonia then annie lane ٹھیک لیکن یہاں تک گیسی اس condition ہے باقی تو آپ کا یہ چلے آئیے اگر آپ کا ایکوہس اسٹیٹ آ جاتی ہے ایکوہس اسٹیٹ آ جاتی ہے تب آپ کا ایتھائل کے case میں ایتھائل کے case میں یہاں پر آ جائے گا 2 ڈگری then 3 ڈگری then 1 ڈگری جی تو پھر اس کا مطلب پھر option number 1 ہی صحیح ہوگا by default تو بالکل اب تو technical language آپ نے use کر دی ٹھیک ہے سمجھ گئے نا بات تو آپ نے mobile والی language use کر دی ہے technical language بولتے ہیں اسے اور آپ نے اس کا محل بنا دی اچھے لی جیلوہ قائم ہے آپ کا جیہ ہوگنگے مئیہ کی پانچ میں کا پھر اے رائٹ ہے پانچ میں کا اے رائٹ ہے دھیان دیجئے پانچ میں کا اے ہی رائٹ ہے منو جی منو بھائی پانچ میں کا اے رائٹ ہے مان لو یار چلو ٹھیک done ہو گیا بہت ہی جبرجست کوششن تغڑا کوششن دھانسو کوششن دھوان دھار کوششن دھوان دھار کوششن شاید اب دھوان نکلے گا اس میں دھوان دھار کوششن دھوان دھار جی بتائیے which of the following compound will exhibit resonance کون سا resonance شو کرے گا کون سا resonance شو کرے گا یہ بھی UP PGT کا دھوان دھوان دھار ہے UP PGT کا کوششن ہے اور سمبھاونا اس کی BPSC اور RPSC دونوں میں ہے BPSC اور RPSC دونوں examination میں اس کی سمبھاونا بنے گی بہت جبرجست کوششن must کوششن B option ہوگا کارن آپ کو بتائے دیتا ہوں کہ اس میں ہی سمبھاونا ہے کہ اگر ہم اس structure کو بناتے ہیں CH2 double bond CH single bond C double bond O single bond H تو اگر اس bond کو ادھر بھیجیں گے تو یہ پھر bond ادھر shift ہو جائے گا جب یہ ادھر shift ہو جائے گا تو اس پر آ جائے گا پوزیٹیو سائن پوزیٹیو سائن تو اس کے ریزوننس پھر possible ہو سکتے ہیں دوسرے کے ریزوننس possible نہیں ہیں ان میں نہیں ہو سکتا ہے تو اس میں alternate bonding نہیں اس کے بعد یہاں پر gap آگیا ہے اور یہاں پر بھی دو gap آگئے یہ gap یہاں پر بھی دکھ رہا ہے alternating tig نہیں یہ بھی gap آگیا آپ کا double bond نہیں ہے یہاں پر بھی gap آگیا یہاں پر بھی gap مطلب double bond alternate condition کو follow pi sigma یعنی یہ sigma ہے یہ sigma ہے یہاں پر یہ sigma ہے اور یہ pi ہے یہاں یہ sigma ہے یہ sigma ہے یہاں یہ pi ہے یہ pi ہے دو sigma پھر دو pi یہاں پر pi ہے تو continue sigma ہو گ اور یہاں پر ایسی condition بھی نہیں دکھائی دے رہی تو اس کا مطلب یہ سمبھاو ہے نہیں ہے نا question بڑی تو question تھوڑے کریے کم کریے مطلب یہ ہے کہ اچھے question کریے بہت اچھا question again very very important یہ question examination میں آ چکا ہے دیکھو اس میں یہ ہمارا آپ جو compound دکھائی دے رہا پری تھی آپ بتائی کہ آپ نے ہمارے اس batch کو join کیا ہے تو آپ کو benefit ہو رہا ہے نہیں آپ نے بڑا امید سے test series join کی تھی مجھے یاد ہے اور test series کے بعد آپ لگا کہ سر کے notes ہمارے لئے فائدے مند ہوں شفٹنگ کرنی ہے تو triple bond کی شفٹنگ میں آپ دیکھ پا رہے ہوں گے کہ سب سے پہلے ہم لوگوں کو کیا ڈالنا پڑے گا جی سب سے پہلے ہمارا کام ہوگا جی پہلے alcoholic QH پڑے گا then Na NH2 پڑے گا بالکل right منو منو لندل آر catalyst کیوں ڈال رہے ہوگا ہے منو لندل آر catalyst کیوں ڈال لندل آر catalyst کا مطلب ہوتا کہ hydrogen لگانا یہ ہوتا ہے hydrogen add کرنا hydrogen add کرنا جب hydrogen add نہیں ہو رہے add کرنا وہ possible نہیں یہ reaction اگر آپ کو میں نے jb al kine پڑھا یا تھا al kine جب آپ کو پڑھا آیا تھا تو اس مجھے بتایا تھا کہ پہلے اس کو جب ہم triple bond کو shift کریں triple bond کی shifting possible ہوتی ہے by using alcoholic QH then followed by NaNH2 A एक एक बार भावना चेक कर बस बस 2 मिनिट का समय दी मैं इस को हाला की हाथ के हाथ चेक ही किये देता हूँ मुझे A पर इस लिए याद है कि मैं ये बात आप को पढ़ाई थी hydro carbon जब पढ़ाय थे उससे पहले shifting होती नहीं एक बार रुख जाईए मैं confirmation ले 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 आप बिलकुल chemistry broad है बाई साब chemistry बहुत broad है एक मिनट का समय दो मात मैं नोट्स उठा लिये है और नोट्स में प्रॉपर तरीके से चेक भी किये दे रहा हम जी बिलकुल सही है पहले हम लोग अगर shifting करनी होती है तो ध्यान दीजिए अगर आप आपने shifting करनी है बहुत इसके बाद हम लोग डाले गे अए ने अश टू तभी पॉसिबल है उससे पहले पॉसिबल नहीं है ये रियक्शन मैंने कई बार आपको बताई भी है चलि ठीक है डन है फरस्ट आंसर इसके बाद आजाई कोशन नमबर एट पर कोशन नमबर एट जी बताई कोशन नमबर एट बताई जल्दी से कोशन नमबर एट बहुत ही इंपोर्टेंट है जी बताई कोशन नमबर एट कोशन बता रही है देखिए आप ध्यान दीजिए इस कोशन पर भी आपको गंबिरता पूर्बख सोचना पड़ेगा अनीत वेरी गूड सावाश देखिए सबसे पहले हमें ए सेलेक्ट करना है अगर हम इसका H2 H-positive आयन के प्रजेंस में डालते हैं तो हमारा क्या होगा तभी ये पॉसिबल है कि अलकोहल यहां से अलग होगा यहनी कि पहले हम लोगों को Reduction कराना पड़ेगा यहना Reduction कराना पड़ेगा तभी ये संभव है कि अलकोहल यहां से अलग हो पाए और उसके बाद जो Compound बना है इसको Heat कर दीजे तो यहां पर हमारा जैसे ही Heat करोगी तो यहां से Bracking होगी और यहां से जब Bracking होगी तो इसका मतलब हुआ कि एक ऐसी Tone बनेगा और एक आपका Acid बनेगा तो यहां Simple सी बात है कि A जो होगा वो H2 और H Positive होगा और B जो होगा वो A C Tone होगा मतलब CH3 CO CH3 बहुत ही अच्छे कोश्चन दोनों यह very very important BPSC और RPSC में तो यह कोश्चन रखे हैं मान के चलिए RPSC और BPSC में इस काटगरी का कोश्चन आपको रखा हुआ मिलेगा तो यहां पर मैं कहूँगा इन दोनों कोश्चन पर very very important लगा लीजे very very important लगा लीजे इसको आप नाम भी या कभी कभी नाम भी पूछा जाए तो नाम भी याद रखेगा इस काल्ड आईसो आईसो मेराइजेशन रियक्शन है इसको आईसो मेराइजेशन रियक्शन H2O का मतलब है H positive oil simple सी बात है H2O का मतलब acidified H positive oil ठीक है यह है acidified water ठीक है H2O का मतलब है acidified water hydrolysis कराई गई है हाँ पर hydrogenation में बोल गया hydrolysis कराई गई है sorry for that hydrolysis कराई गई in acidic video ठीक है जी मनु जी बताया ठीक है न अच्छा एक चीज और मैं आपको बताना चाहूं यहाँ पर इस reaction को जब हमने पढ़ा था इस reaction को जब हमने पढ़ा था इस बाली को तो यहाँ पर दो चीजे संभव है examination में दो चीजे संभव है वो आपसे discussion कर लेता हूं एक तो यह method है इधर से इधर चलना यानि कि अगर हमारा जो अगर हम बोलें जो alkyne terminal है कहीं पर note कर लो आप यह कहीं पर note कर लो one alkyne कहीं पर है one alkyne अगर आपके पास में है और उसको आपको convert करना है two alkyne one से two पर जाना है यह ध्यान दीजे one से two पर जाना है तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा नशे में आना पड़ेगा यानि कि alcoholic ko h डालना पड़ेगा और then आपको उसके बाद आप उसमे na nh2 डालेगे na nh2 डालेंगे ध्यान दीजेगा एक बात तो यह याद रखिएगा ठीक है इसको बोलते है isomerization बोलते है ठीक तो यह अगर इसका just opposite करना पड़ जाए मतलब इसका two alkyne लेना हो two alkyne लेना हो two alkyne और इससे convert करना हो one alkyne तो अब इसका उल्टा करेंगे इसे नसा इसका उतर जाएगा नसा उतर जाएगा इसका नसा उतर गया ठीक है नसा उतर गया उतर गया अब नसा उतर कैसे गया भाई नसा कैसे उतरा कि पहले हम na nh2 डालेंगे na nh2 डालेंगे और उसके बाद اس کو ہم لوگ نصر میں باپس لے گئی پھر ایک الکوہل لے گا پہلے الکوہل نہیں لے گا یہاں پہلے الکوہل لے رہا ہے یہاں پہلے الکوہل لے رہا ہے یہاں بعد میں الکوہل لے رہا ہے یہ بات کا دھیان دیجئے گا تب یہ کام ہمارا بن پائے گا سمجھ میں آئی بات نہیں ٹھیک اور اگر یہاں پہ الکوہل نہیں بھی لکھو گے تب بھی چل جاتا ہے کچھ لوگ بینا الکوہل کے ہی باپس لے آتے ہیں وہ لے نصر اتر گیا یہاں آ گیا ختم ایسی بھی آ جائے بیوٹائن اگر آپ کے پاس دیا ہے بیوٹائن یعنی الکوہل ٹو پوزیشن پر ہے اور اسے بن پر لانا ہے تو پھر آپ مان کے چلیے کی کیول آپ سوڈا مائیڈ این این ایس ٹو کا سالڈ ڈال دیجئے یاد رہے گا نا اب بتاؤ پریتی منو بتاؤ یاد رہے گا منو جی یاد رہے گا نا نشاہ چڑھا دیجئے پہلے نشاہ کرا دیجئے تو ون سے ٹو پہ چلا جائے گا اور نشاہ ہٹا دیجئے تو ٹو سے ون پہ آ جائے گا یاد رہے گا نا نشے میں کون نہیں ہے بتاؤ مجھے ہر کوئی انسان نشے میں ہے آج کل نائن تھ والا کوششن نائن تھ نم لکھی تبکریہ کون سی ریاکشن ہے یہ کون سی ریاکشن ہے اگر آپ جان رہے ہوں گے تو پہلے کیا بنتا ہے اس میں یہ ریاکشن یہ والی ہے اگر آپ جانتے ہیں بھائی سب سے پہلے ہم نے یہ کمپاؤنڈ دیا یہاں پر فینول ہے تو اس کے بغل میں آرثو پوزیشن پر جب ہم لوگ ڈالیں گے ایچ سی ایل اور ایچ سی این ایچ سی ایل اور ایس سی این ڈالیں گے تو پہلا کمپاؤنڈ ہمارا یہ بنے گا صاحب دیکھو پیار سے یہ او ایچ ہے یہاں پر سی ایچ ڈبل بونڈ این ایچ یہ بنے گا اس کو ہم لوگ جب ہائیڈرولائز کرائیں گے ایسڈک میڈیم میں تو یہ یہاں سے بونڈ آپ کا ٹوٹ جائے گا یہاں سے بونڈ ٹوٹ جائے گا ایدھر آپ کا ایچ ٹو ایدھر او ہو جائے گا اور کمپاؤنڈ آپ کا وہی بنے گا جو آپ چاہتے تھے یعنی اس طریقے کا کمپاؤنڈ آپ کو مل جائے گا یہاں پر او ایچ اور یہاں پر آپ کا یہ مل گیا سی ایچ او نہیں ٹھیک ہے نا تو یہ آپ کا سین ایلڈی مین بن گیا یہ سین ایلڈی ہائیڈ ہے اگر آپ دیکھو تو یہ سین ایلڈی ہائیڈ ہے نو سوری سین ایلڈی ہائیڈ ہے یہ ہمارا ہو گیا سین ایلڈی ہائیڈ سین ایلڈی ہائیڈ ہو گیا اور یہ آپ کا سین ایلڈی ہائیڈ ہو گیا سین ایلڈی ہائیڈ ہو گیا اور یہ آپ کا سین ایلڈی ہائیڈ ہو گیا جی ہے نا تو اس کا مطلب یہ صرف کیٹرمین ایلڈی ہائیڈ سین تھسس کہلاتی اس کے بعد یہ کوششن بھی بہت آتا ہے یہ کسی نے ہم سے پوچھا بھی تھا بہت ہی اچھا کوششن ہے ساہد کسی نے پوچھا بن برومو 3 کلورو سائیکلو بیوٹین اب یہاں پر بن برومو ہے دیکھیں یہ ہمارے پاس میں بن برومو ہے اور یہ آپ کا 3 کلورو 1,2,3 پر کلورو ہے اور سائیکلو بیوٹین ہو گیا اس کو ہم لوگ سوڈیم میٹل لے لیتے ہیں ٹھیک اور اس کو ریفلکس کر دیتے ہیں ریفلکس کر دیتے ہیں تو جو گروپ رییکشن میں پارٹسپیٹ کرے گا وہ آپ کا کون سا کرے گا جی بتائیے بھابنا بھی کیسے ہوگا بہت ہی اچھا کوششن ہے سی ایل اور بی آر میں سے جلدی کون چھوڑ دے گا وہی رییکشن میں پارٹسپیٹ کرے گا اس کوششن کا جواب دیں گے آپ یہ ووٹس رییکشن ہے آپ جانتے ہیں ووٹس رییکشن ہے جانتے ہیں بی آر جلدی رییکشن کرے گا یہ ووٹس رییکشن ہے جانتے ہیں آپ مجھے لگتا ہے اے آنسر آئے گا آنسر اے is right کہیں پڑھا نہیں تھا آنسر اے is right دھیان دیجئے بی آر رییکشن میں پارٹسپیٹ کرے گا بی آر رییکشن میں پارٹسپیٹ کرے گا اور سی ایل لگا رہے گا سی ایل کا بہن سٹرونگ ہوتا ہے سمجھ میں آئی یاد آیا کچھ یاد آیا کہیں تو اس کا جو جواب ہے وہ آپ کا کونسا ہوگا وہ آپ کا جواب number one is right option one is right option آئے گا بہت ہی important question ہے اس کو آپ جرور نوٹ کریے جرور نوٹ کریے alphabetical order سے بھی لگاؤ گے تب بھی آپ کا یہی آنسر بنے گا اور بیسے یہ بھی concept یاد رکھئے کہ chlorine بی آر بانڈ جلدی بریک ہو جائے گا اور وہ بی آر بانڈ جلدی بریک ہو جائے گا جی is right answer چلی ٹھیک ہے اس کو دیکھے گا آپ لوگ بھی اچھا question ہے اس کو دیکھ کر کے جواب آپ دیجئے گا ٹھیک size بڑا ہے ٹھیک ہے بلکل صحیح بات ہے یہ question بھی آپ کا UPPGT میں آیا ہوا ہے یہ size 2000 UPPGT دو ہزار تیرہ کا question ہے 13 size large ہے بلکل بی آر کی سائٹ سے ہی reaction ہوتی ہے جی بی آر کے سائٹ سے reaction ہوتی ہے بہت ہی important question ہے یہ جی بتائیے 11 کا بتایا 11 کا جواب کیا ہوگا 11 کا جواب کیا ہوگا اتنے question کرائیں کہ آپ کو لگنے لگا ہوگا کہ یہ کہیں پڑھا ہے جب آپ کو یہ لگنے لگے کہ کہیں پڑھا ہے اس کا مطلب ہے کہ revision کم ہے اس کا مطلب revision کم ہے جب آپ کو یہ لگنے لگے کہیں پڑھا ہے تو revision کی کمی ہے اس بات کا دھیان دیجئے نیت the compound یہ ہے the order of basicity سب سے زیادہ basic کون ہوگا سب سے زیادہ basic آپ کو یہاں پر first دکھائی دے رہا ہے اس کے بعد یہ series نہیں دوبار یہ series change ہے پریتی یہ series change ہے یہ series change ہے پریتی question ایک آدم میچ کر رہے ہیں لیکن یہ series change ہے جی option دیجئے دیکھئے سب سے زیادہ basic یہ ہے کیونکہ یہ aliphatic ہے aliphatic ہے more basic character show کرے گا اور first option سب سے زیادہ یہیں پر question پڑھے ہوئے ہیں یہ بات مان سکتے ہیں series first option نہیں پر زیادہ basic دکھا رہا ہے پھر third والے کے اندر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ basic character ہے ایک oxygen لگ گیا ہے breaking hydrocyclic میں چلا گیا ہے اور اس کے بعد آپ کا یہ والا compound آ گیا یہ یہ یہاں پر available ہے اس میں یہ availability loan pair کی NH یہاں پر ہونا چاہیے تھا یہاں پر loan pair involved ہے تو یہ کم basic ہو جاتا ہے یہ جیادہ basic ہے یعنی کہ اگر میں کہوں تو یہ compound آپ کا جیادہ basic ہے یہ compound جیادہ basic ہے as compared to this compound اس compound کے comparison میں یہ بات دھیان دیجئے گا یہ دونوں میں compare کروگے پھر ان دونوں میں compare کروگے تب ہی آپ کو option d right option دکھائی دے گا ٹھیک ہے چلیے how much very good اس کے بعد چلے آئی question number next پر آجائیے 12 پر آئیے question number 12 کیا کہہ رہا ہے وہ بھی بتائیے میں نے آپ کو بتایا تھے جہاں پر بھی oxygen ozonalisis آپ کو کرانی پڑے یہیں پر جھوڑیے ایسے کر کے یہ جڑا ہوگا ایسے کر کے یہ جڑا ہوگا ٹھیک ہے نا تو یہیں سے bond ٹوٹے گا یہیں سے bond ٹوٹ جائے گا جب یہاں سے bond ٹوٹ جائے گا تو completely ہمیں option number یہ fourth دکھائی دے گا g d option is the right میں نے اس کی trick بھی آپ کو بتائی تھی جہاں پر بھی double bond ہو ایسا concept اس میں میں نے سمجھایا بھی ہے جب بھی آپ کو ایسے compound دکھیں اور جو جنو لیسس کرائی جائے تو پھر آپ دھیان دیجئے اس کو وہیں سے توڑ دیجئے جہاں سے double bond ہے اور ایک ادھر ایک ادھر لگا دیجئے automatically بن جائے compound جی چھیک ہے سمجھنا رہا ہے آپ کو چھیک بلکل right way میں چلتے رہی next question 13 question number 13 بہت جبردست question جی بتائیں 13 کیٹو اینول ٹارٹومیریز میں اس میں فینائل گروپ لگا ہے نہیں شو کر سکتا ہے اس میں بھی دونوں طرف فینائل لگ گیا یہ بھی نہیں شو کر سکتا ہے اس میں ایک طرف فینائل ہے اور ایک طرف می تھائل ہے تو یہ کیٹو اینول سو کر سکتا ہے سمبھو ہے shifting possible ہے نہیں بتائیے اور اس میں بتائیے ان دونوں میں بتائیے دیکھیں یہاں پر ایک چیز آپ کو دھیان دینی پڑے گی یہاں پر ایک چیز آپ کو ضرور دھیان دینی پڑے گی کہ اس دونوں میں ویرییشن اگر کروگے تو بیسٹ ایگزامپل اس میں بھی ہے اس میں بھی ہے لیکن یہاں فینائل یہاں لگا ہے اس کے بعد یہاں دونوں لگا ہے تو کیٹو اور اینول دونوں فارم اگر possibility دیکھتے ہو تو یہاں بھی ملے گی یہاں بھی لیکن بیسٹ ایگزامپل یہی بنے گا کیونکہ یہ فینائل گروپ لگا ہوا ہے اگر ہم اس کو ایسے دیکھ پا رہے ہیں تو یہ condition ہمارے پاس میں ایسی ہے یہ دول bond اور یہ یہ ہاں پر تو یہ condition ہو جائے گی جی سمجھ رہے ہیں میری پاس جب کی یہاں پر آ جائی یہاں پر آ جائی تو یہاں آپ کا اگر ہم alpha position دیکھتے 0 0 0 ادھر دیکھو تو 0 alpha ادھر دیکھو تو 0 alpha یہاں دیکھو تو 0 alpha ادھر alpha دونوں دو طرف لگے ہوئے جی best option یہ ہے دی ہے تو ہمارا یہاں پر option جو جائے گا وہ D option is the right option چلی question number next جو again ہم دیکھ سکتے which of the following heterocyclic compound is not aromatic not aromatic جتنے not question ہوتے ہیں BPSC not question ہی دیتا ہے BPSC not question ہی دیتا ہے جی بتائیے دیکھیں پیرادین کا structure جانتے ہیں پیرادین کا structure ابھی ہم نے آپ کو بتائی پیرادین ہمارا aromatic compound ہے پیرادین ہمارا aromatic compound ہے اس بات کا دھیان دینا پڑے گا ٹھیک ہے اس کے بعد پائیرول کے ہم بات کرتے ہیں تو پائیرول بھی ہمارا aromatic compound ہے لون پر اندر دکھائی دی رہا ہے فیورون کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو فیورون بھی ہمارا aromatic compound ہے کیونکہ اس کے اندر بھی لون پر ایک اندر ہے پیپر آئیڈین کو اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں تو پیپر آئیڈین ہمارا یہ compound ہے اور یہ compound جو ہے پیپر آئیڈین اگر دیکھتے ہو تو یہ اس کے اندر جو نائٹروجن ہے وہ آپ کا SP3 hybridized ہے یہ پر SP2 hybridized ہے یہ بات دھیان دیجئے D option is the right option ٹھیک ہے یہ UPPGT میں کئی بار آیا ہے UPPGT میں کئی بار آیا ہے یہ non aromatic تو ہے ہی ساتھ میں SP3 hybridized carbon بھی ہے دونوں بات ہیں اور UPPGT میں تو یہ کئی بار آیا UPPGT میں کئی بار آیا ہے اس بات کو میں اس لئے repeat کر رہا ہوں جو آپ کو یاد آ جائے کنس جی اس میں سے کون elektrofile نہیں ہے کون elektrofile نہیں ہے یہ بھی 2021 میں بھی ایسا question آیا تھا ایسا آیا تھا ایسا آیا تھا اپوزٹ تھا اپوزٹ question تھا اپوزٹ تھا کہ کون elektrofile ہے اس میں یہ پوچھا گیا تھا کون elektrofile ہے یہ پوچھا گیا تھا جی بتائیے دیکھو یہ بھی ایک elektrofile ہے یہ بھی ایک elektrofile ہے elektron deficient ہے ایسا 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 پانچ جڑ گئے تو یہ بھی ایک elektrofile ہو گیا بیسے نہیں ہوتا لیکن پانچ جڑ چکے ہیں اس لئے elektrofile ہو گیا یہ آپ دے سکتا ہے nucleophile ہوگا یہ donate کر سکتا ہے dry ڈائن آج ربندر کیا لکھ رہا ہے اے فور احمد آباد ڈی فور دہلی اس کا میننگ تو بتا دو مجھے نہیں سمجھ میا آیا arrange the following component in order of increasing base strength using the answer codes code کے according آپ کو بتانا پڑے گا جی سب سے زیادہ basic تو آپ کا a ہے یہ more basic ہے most basic ہے most basic آپ a ہو گیا اس کے بعد آپ c ہو گیا less ہو گیا اور یہ آپ list ہو گیا تو اب set کر لیجے سب سے زیادہ آپ increasing order range ہاں تو سب سے کم بالا لائیے سب سے کم بالا بھی ہے اس کے بعد آپ کا c ہو گیا اور اس کے بعد آپ کا a ہو گیا b c a یعنی option number b c a third is right bachelor of computer application کیوں بھائی bachelor of computer application صحیح c for calcutta very good safar بہت صحیح c for cat بھی ہوتا calcutta لکھنے جب cat ہوتے which of the following compound does not show the geometrical isomer is جی بتائیے does not show والی condition ڈھیان نکھی گا does not show والی which of the following compound does not show geometrical isomer d option is right بلکل یہ نہیں show کر پائے گا کی دو سیم گروپ لگ گئے دو سیم گروپ لگ گئے بلکل right ہے جب اب آپ کا بہت 100% سیم گروپ لگ گئے نا due to similar methyl groups at doubly bonded carbon ٹھیک ہے بولو شیاب رام چند کی جائے 18 بتائی 18 جی 18 بتائیں مسکرائی کی آپ لکھ نو میں جی 18 بتائی ہے سم carbo cations carbon ions are arranged in order of increasing stability increasing stability second بالا option آپ کا right option ہے second option is the right option کیونکہ یہاں پر جب بھی ہم لگ anion لیتے ہیں تو 3 degree then 2 degree then 1 degree then methyl یہ order anion میں چلتا ہے سورج مدد بھی آگئے آج anion میں سورج آپ کون سے بیچ میں ہو carb anion سورج کون سے بیچ میں ہو بیچ کا نام بتاؤ سورج آپ کون سے بیچ میں ہے نام بتائیں گے ٹھیک اوکے سورج شاب 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 نمبر 19 بتائیں which compound does not show the keto enol tortomerism کون show نہیں کرے گا یہ repeat کر گیا ہے question کون show نہیں کرے گا بلکل question repeat up pgt میں 3 بار آ چکا up pgt میں 3 times different way میں آیا ہے different way میں آیا iupc name بتائیں بتائیں ڈماغ لگ اور بتائیں iupc name بتانا iupac بتانا iup jy pretty ready iup numbering کر 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 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 5 position पर 11 1 1 dimethyl dimethyl propyl देखिए यहां से अगर numbering करते तो 1 1 2 3 तो यह propyl हो गया और 1 dimethyl propyl हो ठीक है और 5 position पर ही आपका यहां से numbering कर लेते है यहां से 1 2 3 propyl हो गया और 2 methyl हो गया 1 2 3 यहां कि 2 methyl propyl बिलकुल right जब आप दिया है आपने option second is the right option right option क्या आपने पहचान पाया यह कौन सी year का PGT है यह भी UP PGT में आया में है या 2013 में है 2013 इन दो में से किसी एक exam का question है इन दो में से किसी एक exam का question है जहां तक मुझे यादा पा रहा है 2013 का यह बहुत सुन्दर यह बता यह वी question cycle यह decreasing order stability का decreasing order जी बता है stability का decreasing order सब 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 इस बाद third है उस के बाद आप का first है then उस के बाद second C option is right ठीक है जी more strain less stability आपको पता होना चाहिए less strain more stability less strain more stability strain और stability दोनो reciprocal है बाद बाद है समझ में आ रहा है मनू शली last question 24th last 24th question बताई जी अगर यहाँ CL2 डालेंगे sunlight की presence में तो यह क्या बनेगा तो आपको पता होना चाहिए की यह बन जाएगा आपका second बाला product आएगा यहाँ पर CCL 3 उसको जब NOH 3 NOH के साथ में heat कर देंगे तो बन जाता है benzoic acid D option is the right option जी अब इमान दाली से बताईएगा की questions आपको सही लगे question आपको सही लगे series आपको ठीक लगी इस 24 question मैंने आज आपको best जो पुराने GOC में आये हुए हैं सब एक question आया हुआ करवाया है और ऐसी practice अगर आपके रही तो 100% selection के आप बहुत करीब हो जाएंगे 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 ओके गुड़ नाइट टेक क्यर चीक है आया हुआ है